اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایس این این نیوز میں ہوں غلامرسول بھٹی شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز شمالی بلوچستان میں موسم کا موڑ خراب چمن سمید بیشتر علاقوں میں ریت کا توفان گرد علود ہواہیں چلنے سے نظام زندگی مفلود تیز ہواوں سے درخت اکھڑ گئے بجلی کے پول گر گئے ویٹا سمید مختلف ازلا میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش سوراب میں اسمانی بجلی گرنے سے دو افراد جان بھاگ اسلامباد لاہور راولپنڈی مری اور فیصل آباد میں بارش متوقع ایران اسرائیل پر ایک دو روز میں جوابی حملہ کر سکتا ہے امریکی میڈیا کے مطابق وائٹ ہالز نے امریکی شہریوں کی نقل و حرکت محدود کر دی امریکی کمانڈر جنرل مائیکل اسرائیل پہنچ گئے روس نے بھی اپنے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے روک دیا ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا تھا اسرائیل فلسطین تنازہ سے دنیا بھر میں نفرتیں پھیل رہی ہیں اسرائیل کی درندگی عید کے دنوں میں بھی نہ رکھ سکی ایک روز میں مزید 99 فلسطینی شہید 45 زخمی شہدہ کی تعداد ساڑھے 33 ہزار سے تجاوز کر گئی پڑھا کراچی میں اسرائیل ہانیہ کے بیٹوں اور پوتوں کے غائبانہ نماز جنازہ کنکوٹ کے کچھے میں پولیس اور رینجز کا آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں تین ڈاکو زخمی کئی ٹھکانے تباہ حالی میں بہاول لگر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ایس پی آر کے مطابق فوج اور پولیس حکام کی کوششوں سے فوری معاملہ حل کیا گیا بعض افراد نے مضموم مقاصد کے لیے سوشل میڈیا پر پروپوگنڈا شروع کر دیا سیکیورٹی اور پولیس حلکاروں پر مشتمل مشترکہ انکواری کی جائے گی واقعہ کی شفاف انکواری کی جائے گی اختیارات کے غلط استعمال قانون کی خلاف ورزی کا پتہ لگایا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر خزانہ کی ملاقات معاشی صورتحال وزارت خزانہ اور مخصولات سے متعلق بات چیت وزیر خزانہ نے اپنے آنے والے دورہ امریکہ کے بارے میں اگاہ کیا امریکہ میں تہشدہ ملاقاتوں سے متعلق بھی مشاورت کی وزیراعظم پنجاب کا طلبہ کے لیے عید گفٹ طلبہ کے لیے بائیکس فرامی کے پروجیکٹ کی اردسٹریشن شروع اسان اکساد پر انیس ہزار پیٹرول ایک ہزار ای بائیکس فرام کی جائیں گی طلبہ کو بلا سود بائیکس کے لیے حکومت ایک ارب روپے سبسٹی ادا کرے گی بیس ہزار ڈاؤن پیمنٹ مہانہ اکساد پر مارکا بھی حکومت ادا کرے گی طلبہ گیارہ ہزار چھ سو چھتر اور طالبات سات ہزار تین سو پچیس روپے مہانہ قسط جمع کرائیں گے ہائیلائنز آپ نے جانی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایس این این نیوز